اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سٹوڈنٹس اسلام علیکم ایٹ کلاس بٹے آج ہم مضواتی مطالعہ نمبر ایک کا سوال نمبر ایک پڑھیں گے مضواتی مطالعہ نمبر ایک آپ کی ٹیکس بک کے پیج نمبر ففٹی ایٹ پر ہے اور مضواتی مطالعہ نمبر ایک کا عنوان ہے قرآن مجید اب اس میں بٹے ہم تعرف حفاظت اور فضائل سب پڑھیں گے لیکن آج ہم سوال نمبر ایک جو ہے قرآن مجید کا تعرف بیان کریں وہ پڑھیں گے اب اس کا جواب ہے قرآن مجید کا تعرف درد زیل ہے سب سے پہلے بٹے ہم اس کا معنی اور مفہوم دیکھیں گے لفظ قرآن کا معنی اور مفہوم لفظ قرآن قرآن سے بنا ہے جس کے معنی پڑھنے کے ہیں یعنی بار بار پڑھی جانے والی کتاب یعنی لفظ قرآن کا جو لوگوی معنی ہے وہ بنتا ہے پڑھنا کہ جس کا معنی ہے وہ کتاب جو بار بار پڑھی جائے اور استلاحی معنی اس کے کیا ہوں گے استلاحہ میں قرآن اللہ تعالیٰ کا وہ کلام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا ہے اور اس کی تلاوت کو نماز میں ضروری قرار دی ہے یعنی کہ نماز میں ضروری قرار دی ہے قرآن پاک کی تلاوت کو بٹے جیسے ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں تو سورہ فاتحہ کے بعد ہم جو سورت پڑھتے ہیں ٹھیک ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت اس کو کہا جاتا ہے کہ کسی نہ سے کہ جیسے مختلف صورتیں ہیں اب جیسے اگر بہت بڑی بڑی صورتیں بھی ہمیں نہیں یاد ہیں تو جو وہ اینڈ والی چھوٹی صورتیں ہیں وہ ہمیں ہر نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد مختلف صورتیں پڑھنی چاہیے کہ جس سے ہمیں جو ہے وہ عجر و ثواب ملتا ہے قرآن قرآن اس کا نام ہے اس لیے کہ یہ کلام بار بار کسرت سے پڑھا جاتا ہے اور یہ آیات اور صورتوں کا مجموعہ ہے قرآن مجید میں لفظ قرآن چھاسٹھ مرتبہ استعمال ہوا ہے اب یہ کلام بار بار کسرت سے پڑھا جاتا ہے کہ بیٹے دیکھیں کہ یہ بھی قرآن پاک کے ایک جو ہے وہ خصوصیت ہے کہ دنیا میں کوئی بھی کتاب جو ہے وہ اتنی زیادہ بار نہیں پڑھی جاتی اب دیکھیں ہم ہمارے پاس کوئی سبجیکٹ کی بک ہے یا کوئی بھی ہماری فیوریٹ بک ہے کچھ بھی ہے یا کسی اور سے بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں ان کی جو کتابیں ہیں اب ہم لوگ اس کو پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں اگر تو ایک دفعہ پڑھیں گے دو دفعہ چار دفعہ تو ہمارا دل اس سے بھر جاتا ہے لیکن قرآن پاک ایسی کتاب ہے کہ آپ دیکھیں بیٹے کہ ہم بچپن سے جو ہے وہ اس کی تلاوت کر رہتے جیسے ہم سیکھتے ہیں پہلے اس کو پڑھنا سیکھتے ہیں پڑھتے ہیں پھر ساری عمر مرتے دم تک جو ہے ہم اس کو پڑھتے رہتے ہیں تو یہ ایسی کتاب ہے کہ جس سے کبھی بھی پڑھنے والے کا جھی نہیں بڑھتا بلکہ یہی دل چاہتا ہم اس کو پڑھتے رہیں کبھی بھی ہمیں اللہ معاف کرے کہ اس سے کوئی بھی بوریت یا اکتاہت وغیرہ محسوس نہیں ہوتی کیونکہ یہ اللہ پاک کی کتاب ہے اور یہ وہ کتاب ہے کہ اس کلام کو بار بار کسرت سے پڑھا جاتا ہے اب بیٹے نیکسٹ ہے کہ قرآن مجید کے نام قرآن مجید کا اس پاک کلامیں تقریباً پچپن ناموں سے ذکر کیا گیا مطلب مختلف مقامات پر مختلف صورتوں میں اسے مختلف ناموں سے پکارا گیا ہے جس میں سے چند نام درد زیل ہیں مثلاً یہ قرآن پاک کے مختلف نام ہیں جو کہ مختلف صورتوں میں اس طرح سے قرآن پاک کو پکارا گیا ہے اب عرصہ نزول کیا ہے اس کا کہ قرآن حکیم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بذریہ وہی تقریباً تئیس سال کے عرصے میں نازل ہوا اب یہ جو ہے بیٹے کہ تئیس سال کے عرصے میں نازل ہوا کہ یعنی مختلف اوقات میں مختلف صورتیں مختلف آیات نازل ہوتی تھی کبھی کوئی ایک آیت نازل ہو گئی اگر کوئی چھوٹی سی صورت ہے تو وہ پوری صورت نازل ہو گئی اس طرح کرتے کرتے تقریباً تئیس سال کا جو عرصہ ہے وہ لگ گیا اور یہ وہی جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے ملائکہ کے سردار حضرت جبرائیل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ تعالیٰ کے حکم سے لے کر آتے تھے نزول قرآن کے ادوار دو ادوار اب ادوار جو ہے وہ دور کی جمعہ ہے یعنی قرآن پاک جو ہے وہ کس طرح سے کب کب کیسے اس کا نزول ہوا اب دو دور تھے ایک مکی دور اور ایک مدنی دور اب سب سے پہلے بیٹے ہم پڑھیں گے مکی دور جو صورتیں مکہ میں نازل ہوئیں وہ مکی کہلاتی ہیں اور مکی صورتوں کی تعداد جو ہے وہ 86 یعنی 86 ہے اب بیٹے مکی صورتوں کی کیا خصوصیات ہے کہ مکی صورتوں میں زیادہ تر مزامین کا تعلق اقائد سے ہے مثلا توہید و رسالت اور آخرت کے دن پر ایمان لانا اور جو سابقا عمتیں ہیں ان کے واقعات اور کفار و مشرقین کو جو غلط کام کرنے پر ان کو جو جو وعید دی جاتی ہے اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل ایمان کو صبر و استقامت کی تلقین یہ جو خصوصیات ہیں یہ مکی صورتوں کی ہیں ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہے مدنی دور جو صورتیں ہجرت کے بعد مدینہ پاک میں نازل ہوئیں وہ مدنی کہلاتی ہیں اور ان مدنی صورتوں کی تعداد اٹھائیس ہے اب مدنی صورتوں میں بھی بٹے مدنی صورتوں کی کیا خصوصیات ہیں کہ مدنی صورتوں میں جو ہیں وہ زیادہ تر احکامات جو ہیں وہ سیاسی معاشی اور معاشرتی زندگی سے متعلق ہیں اور اس کے علاوہ نماز روزہ زکاة جہاد حج اور انفاق فی سبی اللہ کے احکامات بھی ہمیں زیادہ تر مدنی صورتوں میں ملتے ہیں اور اس کے علاوہ جو نکات طلاق عدد معاملات اور باقی جو چھوٹے موٹے سے متعلق تمام احکامات ہیں وہ بھی ہمیں مدنی صورتوں میں ملتے ہیں آیات اور رکوعات کی تعداد قرآن مجید کی آیات کی تعداد جو ہے وہ چھہ ہزار دو سو چھتیس ہے اور رکوعات کی تعداد پانسو ستاون ہے اب یہ تعداد بیٹے مختلف جگہ پہ مختلف ہوتی ہے لیکن یہ جو ہے بلکل ٹھیک تعداد ہے آیات کی اور رکوعات کی آپ نے اس کو اسی میں سے یاد کرنا ہے پھر نزولِ قرآن کی ابتداء نزولِ قرآن کی ابتداء غارِ حرہ سے ہوئی جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف تھے اب سب سے پہلی جو وہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی تھی اس میں سورہ علق کی ابتدائی پانچ آیات نازل ہوئیں جن کا ترجمہ دردزیل ہے پہلی وحی کا کیا ترجمہ ہے کہ اپنے پروردگار کے نام سے پڑھئے جس نے سب کو پیدا کیا انسان کو خون کی پھٹک سے بنایا خون کی پھٹک بٹے کسی کہتے ہیں جمع ہوئے خون کو پڑھئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار بڑا کریم ہے جس نے کلم کے ذریعے سے علم سکھایا اور انسان کو وہ کچھ سکھایا جس کا اسے کوئی علم نہ تھا اب یہ پہلی وحی ہے جس میں دیکھیں بٹے کہ اللہ تعالی نے ہمیں علم کی فضیلت کے بارے میں بھی بتا دیا کہ ہم نے کس طرح سے آگے پڑھنا ہے چیزوں کو سمجھنا ہے کلم کا ذکر بھی کر دیا کہ ہم ظاہرہ چیزوں کو لکھیں گے پڑھیں گے پھر اس کے مطابق اس کو سمجھیں گے نزولِ قرآن کا اختتام نزولِ قرآن کا اختتام در جزیل آیات پر ہوا پہلے بٹے ہم نے وہ پہلی آیت کا ترجمہ پڑھا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلی وحی نازل ہوئی تھی اور آخری وحی کیا تھی آج میں نے تمہارے لئے دین مکمل کر دیا تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لئے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آخری وحی نازل ہوئی تھی یہ سور مائدہ کی آیت نمبر تین ہے اور یہ نو حضی الحجہ دس ہجری کو حج اکبر کے موقع پر نازل ہوئی یعنی جو تقریباً تئیس سال کا عرصہ تھا اس میں جو سب سے پہلی وحی نازل ہوئی بٹے ہم نے اس کا بھی ترجمہ پڑھا ہے اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو سب سے آخری وحی نازل ہوئی تھی یہاں پہ نزولِ قرآن کا جو ہے وہ اختتام ہوا تھا اور تقریباً تئیس سال کے عرصے میں جو پورا قرآن پاک ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا تھا اب اس کے بعد ہے بٹے نیکسٹ ہیڈنگ مسدق و مہمن کتاب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے اور تمہاری طرف ہم نے یہ کتاب نازل کی ہے یہ حق لے کر آئی ہے اور اس سے پہلے جو آسمانی کتابیں آئیں ان کی تصدیق کرنے والی ہے اور ان کی محافظ و نگبان ہے اب قرآن مجید کو پچھلی کتابوں کے لیے محمن یعنی محافظ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کتابوں میں جو تعلیمات اور اقائد اپنی اصل حالت میں محفوظ نہ رہ سکے انہیں بھی قرآن مجید نے اپنے اندر صحیح ترین صورت میں اثر انو محفوظ کر لیا اور اس کی تعلیمات ہر زمانے کے لیے قابل عمل ہیں یعنی بٹے دیکھیں کہ قرآن پاک جو ہے وہ آسمانی ہماری چار کتاب ہیں اس میں سے آخری آسمانی کتاب ہے اب یہ محفوظ اس لیے ہے کہ اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ جو ہے وہ اللہ تعالی نے خود لیا ہے اور اللہ تعالی نے اس میں ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ یہ ذکر ہم نے نازل کی اور ہم خود ہی اس کے محافظ ہیں اب اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالی نے لیا ہے تو ظاہر ہے کہ پوری دنیا میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں کر سکتا کہ اس میں کسی بھی قسم کی کوئی تبدیلی کرے یہ کتاب الحمدللہ ہمارے پاس ویسے ہی موجود ہے جس طرح سے اللہ تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی تھی لیکن اس سے پہلے کی جو کتابیں ہیں ان کی جو تعلیمات ہیں وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے ماننے والوں نے ان کے لکھنے والوں نے اس میں کچھ تبدیلی کی یعنی کہ ہم اگر وہ اس دور کی کتابیں جساں سے وہ نازل ہوئی تھی اور آج کی جو کتابیں دیکھیں ان میں کافی زیادہ فرق ہے تو قرآن پاک محافظ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو پہلی کتابیں ہیں ان میں بھی جو عقائد تھے جو حکم احکام تھے وہ تمام کے تمام قرآن پاک میں بھی محفوظ ہیں اور اس لیے اس تعلیمات کو ہم ہر زمانے میں جو ہے اس پہ عمل کر سکتے ہیں یعنی یہ نہیں کہ پہلے لوگوں کے لیے تھا قرآن پاک یا ہمارے لوگوں ہم سب کے لیے ہے بلکہ قیامت تک جتنے مسلمان آئیں گے رہتی دنیا تک یہی ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے اور یہ آخری کتاب ہے تقسیم قرآن قرآن مجید کو کل تیس پاروں میں تقسیم کیا گیا ہے اس کی ایک سو چودہ سورتیں ہیں اور قرآن مجید کی سات منزلیں ہیں مزامین قرآن مزامین قرآن درج زیل ہیں سب سے پہلے ہیں اقائد قرآن مجید اپنے ماندنے والوں کو بنیادی اقائد مثلاً اقیدہ توحید اقیدہ ختم نبوت رسالت سابقہ اسمانی کتابوں فرشتوں اور آخرت پر ایمان لانے کا حکم دیتا ہے اور اس کے لئے واضح دلائل بھی فراہم کرتا ہے اب دیکھیں بٹے کہ سب سے پہلے تو اس میں آ جاتا ہے کہ قرآن مجید اپنے ماندنے والوں کو بنیادی اقائد اب دیکھیں کہ ہم سب کو پتا ہے کہ ہمارا یہ اقیدہ ہونا چاہیے کہ مضبوط اقیدہ کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اسی کی وحدانیت پہ ہمیں یقین کرنا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں یہی ہم مسلمان ہیں مومن ہیں اور یہی ہمارا اقیدہ توحید ہے اور اقیدہ ختم نبوت و رسالت کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں ان پر نبوت کا اختتام ہو جاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کتاب اتری وہ بھی آخری کتاب ہے اب اس کے بعد نہ ہمیں کسی کتاب کی ضرورت ہے اور نہ ہی ہمیں کسی رسول کی ضرورت ہے اور سابقہ اسمانی کتابیں فرشتوں اور آخرت پر بھی ایمان لانے کا ہمیں حکم دیتا ہے کہ یعنی ہمارا ایمان بالغائب بھی ہے جن چیزوں کو ہم نے نہیں دیکھا جیسے فرشتوں کو ابھی آخرت کے دن کو جنت دوزک کو یہ ہمارا ایمان بالغائب ہے کہ ہم ان چیزوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور یہ سب جو ہے واضح دلائل اس کے جو ہے ہمیں قرآن مجید فراہم کرتا ہے اور اس میں عبادات کا بھی پھر ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ قرآن مجید ایک مخصوص نظام عبادت بھی دیتا ہے مثلا نماز قائم کرنا رمضان کے روزے رکھنا زکاة دینا حج کہ کیا ہماری عبادات ہیں جو ہم پہ فرض ہیں اور کس طرح سے ان کے طریقے ہیں کس طرح سے ہم نے ان کو انجام دینا ہے پھر اس کے بعد ہے انفراد زندگی قرآن انسان کی انفراد زندگی کے بارے میں بھی تلقین کرتا ہے اور برے عمال جھوٹ غیبت چگلی وغیرہ سے بچنے کی تلقین کرتا ہے یعنی انفراد زندگی کیا ہوتی ہے ایک فرد کی اپنے زندگی اس کے بارے میں بھی ہمیں جو ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ ہم نے جھوٹ نہیں بولنا برے کام نہیں کرنے کسی کی غیبت نہیں کرنے تو یہ تمام کی تمام جو ہے ہمارے انفراد زندگی جو ہے کس طرح سے ہم نے اچھے طریقے سے گزارنی ہے وہ بھی تمام اقامات اس میں موجود ہیں اجتماعی زندگی کہ قرآن ہمیں ایک دوسرے کے فرائز اور حقوق مثلا ہمسائیوں کے حقوق والدین کے حقوق رشتہ داروں کے حقوق اولاد کے حقوق یتیموں کے حقوق اور میاں بیوی کے حقوق ادا کرنے کے متعلق بھی رہنمائی کرتا ہے کہ جو دیکھیں کہ اجتماعی زندگی کیا ہوتی ہے کہ کوئی بھی انسان جو ہے وہ اکیلے تن تنہا زندگی بسر نہیں کر سکتا اسے زندگی گزارنے کے لیے مختلف رشتوں مختلف سہاروں کی ضرورت پڑتی ہے ٹھیک ہے پھر ان کے ساتھ جب ہم تعلقات میں منسلک ہوتے ہیں اس میں ہمارے اشتدار پڑوسی والدین اولاد یہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں وہ شامل ہوتے ہیں تو کیا ہمارے اشتماعی زندگی میں کیا فرائز ہوتے ہیں کیا ہمارے حقوق ہوتے ہیں ان سب کے متعلق بھی جو ہے ہمیں قرآن مجید رہنمائی کرتا ہے خاندانی زندگی معاشرتی زندگی کے بنیادی کئی خاندان ہوتا ہے اور انسانی زندگی میں خاندان کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے ان پیدائی سے لے کر موت تک انسان اپنی سارے زندگی اپنے خاندان کے ہمراہ گزارتا ہے تو قرآن نے سلسلے میں میاں بیوی اولاد اور والدین کے حقوق اور فرائز اس کو بڑی امدگی سے بیان کی ہے کہ آپ دیکھیں بٹے کہ معاشرے میں زندگی گزارنے کے لیے جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ کوئی بھی انسان تنہا زندگی بسر نہیں کر سکتا ٹھیک ہے پیدائی سے موت تک ہم ایک دوسرے کے محتاج ہوتے ہیں تو ہم ایک دوسرے کے رشتوں کی سہاروں کی ضرورت پڑتی ہے اب وہ کس طرح سے والدین کے کیا حقوق ہیں فرائز ہیں ہمارے لیے میاں بیوی کے آپس میں کیا حقوق و فرائز ہیں کس طرح سے ان کے ساتھ رہنا چاہیے اور ان تمام چیزوں کو جو ہے ہمارے حقوق و فرائز کو قرآن پاک میں بڑی امدگی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے معاشر زندگی قرآن معاشر زندگی سے متعلق حلال و حرام کے رہنماء اصول واضح طور پر پیش کرتا ہے نیز اسلام اگدار کی جامعہ تعلیمات پیش کرتا ہے اب دیکھیں بٹے کہ جیسے پہلے بھی آپ کو بتایا گیا کہ قرآن پاک ہمارے زندگی کے ہر پہلو کے متعلق رہنمائی کرتا ہے ٹھیک ہے کوئی ایسی چیز نہیں کوئی ایسا پہلو نہیں ہے جس میں ہمیں قرآن پاک میں واضح طور پر بتایا نہ گیا ہو ہر چیز کے متعلق ہمیں اس میں بتایا جاتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ جو معاشر زندگی گزارنے معاشر زندگی سے کیا مراد ہے کہ ظاہر زندگی گزارنے کے لئے کوئی ہمارا ذریعہ معاش ہوتا ہے اب اس میں ہم نے حلال و حرام کا دھیان رکھنا ہے کہ کس رامنے حرام چیزوں سے بچنا ہے حلال رسک کا مانی ہے اس کے لئے محنت کرنی ہے تو یہ تمام کے تمام اصول بھی ہمیں قرآن پاک میں ملتے ہیں پھر ہے سیاسی زندگی قرآن کریم تمام مسلمانوں کو اپنے امیر کی اطاعت کا حکم دیتا ہے بشرتے کہ وہ قرآن سنت کے خلاف احکام سادر نہ کرے آپ دیکھیں بیٹے کہ سیاسی زندگی جو ہے کہ مطلب جو بھی ملک کے بڑے ہیں سربراہ ہیں کوئی حکمران ہے ان کا بھی فرض ہے کہ وہ جو ہے تمام لوگوں کے ساتھ انصاف کریں ان کے جائز حقوق جو ہے وہ پورا کرنے کی کوشش کریں سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک کریں تو آگے سے پھر آگے ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم اپنے امیر کی اطاعت کریں جو وہ حکم دیتا ہے اس کے مطابق ہم عمل درامت کریں لیکن بشرتے کہ وہ قرآن سنت کے خلاف ایک کام سادر نہ کریں کہ یعنی اگر خدا نہ خاصتہ وہ ہمیں کوئی شرک پہ امادہ کرتا ہے یا کوئی ایسی بات کوئی ایسا حکم جس کے ہمیں قرآن سنت میں کوئی دلائل کوئی ثبوت نہیں ملتے تو وہ ہم اس کا حکم نہیں مانیں گے اس کے علاوہ جو ہے اللہ تعالی نے ہمیں اپنے امیر کی جو ہے اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے اب یہ بٹے آپ لوگوں نے جو ہے یہ سوال نمبر ایک جو ہے قرآن پاک کا تعرف یہ آپ نے پڑھا ہے اور اس کی تمام ہیڈنگز جو ہیں بٹے یہ بھی آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنی ہے اور اس کے علاوہ آپ نے اس کو مکمل لکھنا ہے مکمل طور پر اس کو یاد کرنا ہے اور یہی آپ کی ڈائری ہے ٹھیک ہے اوکے بٹے اللہ حافظ